السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد ابو العالی مودودی رحمت اللہ تعالی علی نور اللہ مرکدہ اللہ پاک کرونا رحمتہ نازل فرمائے ان پر وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں تو داڑی ہے لیکن داڑی میں اسلام نہیں اور یہاں کھوپڑی میں دماغ ہو تو بات اچھی لگتی ہے وگر نہ اس پر اختلاف کرنے پر آئیں تو ہم اس پر بھی اختلاف کروڑتے ہیں مسئلہ کی تاثب پر اللہ کی کروڑ ہاں لحمتے لانتے ہوں اور اللہ پاک ہمیں مسلمان بنائے مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر اکل ہو سر میں اکل ہو تو انسان جو ہے پھر ہر چیز کو مصوت لیتا ہے ان کا کہنے کا مطلب کہ ہر داڑی والا جو ہے مولوی نہیں ہوتا اسلام میں تو داڑی ہے بلکل ہے رکھنی جائیے اس کے بہت سورے فضائل ہیں لیکن انہوں نے جو نشان دعی فرمائی ہے داڑی کی تائید میں فرمائی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بے ریشت تھے ان کی داڑی مبارک تھی تو میں نے ان کی آباد کو براتے ہوئے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں اور ان کا کیا مطلب تھا ان کا یہ مقصد تھا مطلب تھا کہ ہر داڑی والے میں اسلام نہیں ہوتا اور میں نے کیا کہا میں نے ان کے شعر کو بڑھاتے ہوئے ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ جیسے ہر داڑی والے میں دین ہر داڑی والے میں دین نہیں ہوتا اسی طرح ہر داڑی مونڈہ بھی بے دین نہیں ہوتا ایسے ایسے داڑی مونڈہ ہیں جو علماء بھی اش اش کار اٹھتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائے ان کے ذوق کو تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں یا پھر تشیعہ ہیں علماء ہیں ان کی بات کو اگر مسلمان بن کر سنیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی سیدھی بات سمجھ آئے گی مصبت اس کا مفہوم نکالیں گے اگر ہم مسلکی تاثب کے کٹائرے میں کھڑے ہو کر جب ہم بات لیں گے تو ہم پھر اس کی بات کو ایسے لیں گے کہ وہ تلوار کی نوک پہ اس کو چڑھا دیں گے اللہ پاک معاف فرمائے اللہ پاک مجھے بھی مسلکی تاثب سے بچائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ